نمسیٰ دوستو سوالت حavas آپ کا ہمارے ایسو ڈیوب چینل ہیٹوانگ وید ایب 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 ایل و هومین پہ تھی میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاوپہتک میڈیسین بیوٹون مت کے بارے میں دوستو اس ویڈیو españ بات کریں گے اس کے یوزز کے بارے میں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں اس کی ڈوز کے بارے میں ایمرو پی کے بارے میں اس میڈیسین سے جڑی ہر جان گوارے کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں باتانا چاہوں گا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے بہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ٹیسٹ کر لیں تاکہ چینل سے جوڑی ہر نوٹیویشن پہنچے اب تک سب سے بہلے پہلے دوستو سرات کرتے ہیں دوستو جو بیو ٹونپ سیرپ ہوتا ہے دیکھنے میں کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے بات پر اس کے سائز کے بارے میں تو ہنڈرڈ ایمیل کے سائز میں مارکٹ میں مل جاتا ہے اگر بات پر اس کے ایمار پی کے بارے میں تو اسی روپس پر ایمار پی آتی ہے اور جو اس کو مینفیکٹرنگ کرنے والی کمپنی ہے تو ہنڈر پتی میں کمپنی آتی ہے ہسے لیپ جس کے دوارے اس کی مینفیکٹرنگ کی جاتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں کن کن کنڈیشن میں آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جو بیو ٹونپ سیرپ ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں جو ہیں کافی جیدھا بچے ہوتی ہیں بڑھانے کے لیے آپ اس کے بارے میں دوستو اگر کسی کو فیزیکل ویقنی بریشانی ہے جو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں ان کا سارا اگر ٹھیک سے نہیں ہو پارا ہے آپ بہت سارا ان کو کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں دودھ بھی پھلاتے ہیں فل بھی کھلاتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ان کی ماس پیسیاں بہت جدہ کم جو ہو رہے ہیں دیکھنے میں بہت جدہ پتلے دبلے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو ان کی جو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا سارا کرنے کے لیے آپ اس سیرپ پہ استعمال کرا سکتے ہیں جن بچوں کو بھونک نہ لگنے کی پریشانی ہوتی ہے loss of appetite کی پریشانی ہوتی ہے پورے دن میں وہ ادھر ادھر بہار کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں صوب سے دکان سے کھا لیں گے لیکن جب ان کے روٹی کھانے کی باری آتی ہے کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ پسند ہی نہیں کرتے تو یا ان کو بھوک بھی نہیں لگتی تو ایسی کنڈیشنوں کی بھوک بڑھانے کے لیے بھی آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو جو اس کا اگلہ یوز ہے دوستو جن لوگوں کو ڈائلیا کی سکیت رہتی ہے بومٹنگ کی سکیت رہتی ہے خاص کر جن بچوں کے دات نکل رہے ہوتے ہیں دات نکلتے سے مگر آپ کا جو بچہ ہے بہت زیادہ چڑھ چڑھا ہو گیا ہے اس کو دست لگی رہتے ہیں یا الٹی لگی رہتی ہیں یا پیٹ میں درد بتاتا رہتا ہے یا دات نکلتے سے مگر جو ہونے والے کشٹ ہیں جیسے دات میں دات ہے یا مس اڑے پھول رہے ہوں تو ایسی کنڈیشن اگر آپ اس سیرپ کا استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کا بچہ ہے اس کے دات بڑی آسانی کے ساتھ نکل جن بچوں کے پیٹ میں کھیڑے بغیرہ ہوتے ہیں تو بانس کو نکالنے کے لیے آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو جن بچوں میں کوڑک کی پریشانی ہوتی ہے ابڈومینل پین کی پریشانی ہوتی ہے پیٹ میں دلد بتاتے رہتے ہیں تو پیٹ کے دلد کو بھی اس میڈیسن کی سائتہ سے یا سیرپ کی سائتہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا دوستو جن بچوں میں جن لوگ کا جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان ڈائیزیشن کی پراؤنڈ رہتی ہے ان کا جو پیٹ ہے یا جو دودھ پیتے ہیں یہ کھانے کھاتے ہیں ان کا ٹھیک سے ڈائیجشٹ نہیں ہوتا ہے تو ان ڈائیزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں بات پر انس کے لیو بچوں میں ریکیٹ کی پریشانی ہوتی ہے ریکیٹ تو میکرس کو اس میڈیسن کی سہتہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا جن بچوں میں اووٹ这么 �� لی begریض کی قناة ہے جو بچے ہوتی ہیں ان کے جو بونس ہیں W بچوں میں ہوتی ہے اس کو بھی سیرپ کی سائطہ سے ٹھیک کیسا سکتا ہے جو جن بچوں کی ہائٹ ٹھیک سے نہیں بڑھ رہی ہے عمر تو ان کی نگتات پڑھتی چلی جارہی ہے لیکن جو ہائٹ ہے وہیں کی وہیں روکی رہی ہے تو ہائٹ کو بڑھانے کے لیے بھی ایسے گروہ سپلیمنٹ آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ایک کول ملا کر بچوں کے لیے بہت جدہ ایفیکٹیو یہ سیرپ ہوتا ہے بچوں کے لیے عمرت کے سامان یہ سیرپ ہوتا ہے بچوں کی لگوار ہر بیماری کو اس میڈیسن کی سائطہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں بچوں کو ایسے ٹونک کے روپ میں اگر آپ اس کا استعمال کرائیں گے تو آپ کا جو بچہ ہے وہ بڑی طریقے سے سوست رہے گا ہیلڈی رہے گا اگر آپ کا جو بچہ ہے بہت جلدی بیمار ہوتا رہتا ہے اس کی ایمنیٹی کام ہیں تو ایمنیٹی Py Souls کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کے سیرپ сигصام کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں کا جو بچہ ہے اگر اس کو بیماری آپ کو لگی رہی ہے تو وہ بیماری کو دور کرنے کی لیے آپ اس صرپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو کافی جیدے یہ افیکٹیو سے ہوتا ہے آپ اگر آپ آپ نے بچوں میں اس کا استعمال کرائیں گے تو آپ کا جو بچہ ہے وہ پروی طرقے سے ساصاب کرائیں گے تو ہوتا کھس سیرپ کا استعمال کرا سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کمپوزیشن کے بارے میں کون کون سی میڈیسن سے مل کر یہ سیرپ بنا ہوتا ہے تو دوستو جو اس میں پہلی میڈیسن ہوتی ہے ایلفہ ایلفہ دوستو جو ایلفہ ایلفہ سے میڈیسن ہوتی ہے کافی زیادہ اچھی میڈیسن ہوتی ہے بچوں کو بڑھانے کے لیے ساتھ بچوں کو ہیلی بنا ہوتی ہے دماغ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے دیماغ کو تیتھ کرنے کے لیے کافی زیادہ مغیری میڈیسن ہے چائنہ چائنہ بھونک بڑھانے کے لیے پیٹ ساپ کرنے کے لیے کافی زیادہ اچھی میڈیسن ہوتی ہے اگلی جو میڈیسن ہے ہائیڈ بچوں کی بچوں مہتشکی ماڈیسے ہوتی ہے اگلی میڈیسن ہوتی ہے سینہ کسی کے پیٹ میں بارم کی پریشانی ہے جو پیٹ میں کیڑے پڑھ جاتے ہیں اس پر باہر نکالنے کا کام کرتی ہے اگلی اس میں میڈیسن ہوتی ہے نقص بومی کا پیٹ کی بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے کسی بچے مٹائی کی سگایت ہے انٹائیزیشن کی پرولم ہے پیٹ کو ساپ رکھنے کا جو کام ہے نقص بومی کا میڈیسن کرتی ہے اگلی اس میں میڈیسن ہوتی ہے چیلیڈونیوم میڈیسن ہے لیور کی بہت اچھی میڈیسن ہے اگر کسی بچے کلی جو لیور ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہو اس کے بیجے سے اگر اس کو بھونک نہیں لگ رہی ہو تو اس کو بھونک بڑھانے کا کام کرتی ہے ساتھی لیور کی پرولم کو ٹھیک کرتی ہے اگلی اس میں میڈیسن ہے کیمو بیلا میڈیسن ہوتی ہے اگر کسی بچے کے دات نکل رہے ہو اس میں چڑچڑا پن ہو یا بیسے ہی اگر کسی بچے میں چڑچڑا پن کی سکایت ہے تو اس کو ٹھیک کرتی ہے اگلی اس میں میڈیسن ہے کیری کا پپایا دوستے جو کیری کا پپایا میڈیسن ہوتی ہے پپی تھی کے دور اتیار کی جاتی ہے یہ اس کا بھی جو لیور پر کافی زیادہ ایٹھیکٹ ہوتا ہے اگلی جو میڈیسن ہے اس میں فیرمیٹ دوستے آئرن کو بڑھانے کا کام ہوتی ہے کیسی بچے میں اینیمیا کی پریشانی ہے خون کی کمی ہے تو خون کو بڑھا کر بچے کی پریشانی کو ٹھیک کرتی ہے اگلی بار میڈیسن جو ہوتی ہے اس میں لیپ ٹینڈ رہا ہے کہ کافی اچھی میڈیسن ہوتی ہے بچوں کی بیماریوں کے لیے بات کی سیدھلے کمپوزشن کے بار میں تو دوستو اس میں اگلی میڈیسن ہے کالی فوس دوستو کالی فوس میڈیسن ہوتی ہے دیماغ کی بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے اگر کسی بچے کا جو دیماغ ہے دیماغ کی روپ سے کمجور ہے مینٹل اس کو بیگنیس کی پریشانی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ کالی فوس میڈیسن کرتی ہے پاتپین سکرلی کمپوزشن کے بار میں تو دوستو اس میں میڈیسن ہوتی ہے کلکیری فوس میڈیسن ہوتی ہے سپلیمنٹ کام کرتی ہے اگر بچوں کی اڈیان جو کمجور ہے یا بچوں کی داکھ ٹھیک سے نہیں نکل لیں داکھ نکل کے سن میں درد ہے یا مسورے پھول رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہے وہ کلکیری فوس میڈیسن کرتی ہے بات کرتے ہیں سکرلی کمپوزشن کے بار میں تو دوستو اس ملکلی میڈیسن ہوتی ہے نیٹروم فوس دوستو اس پیٹ کی بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے کو ٹھیک کرنے کا کام ہے وہ میڈیسن کرتی ہے دوستو اس ملکلی میڈیسن ہوتی ہے یہ بھی بچوں کی کافی اچھی میڈیسن ہے بچوں کی بیماریوں کو دور کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کا ایک ہوتا ہے باقی اس میں پیلیٹ ٹیبل سیرپ بیس ہوتا ہے سیرپ بنا ہوتا ہے بچوں میں بچوں میں آپ کو اس کی دوست دینی ہے دوستو جو بچے پانچ سال سے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں ایک چمس صبح اور ایک چمس سام دو بار آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دودھ میں ڈال کر دے سکتے ہیں یا پانی کے ساتھ بچوں میں پاس ایک چمس صبح ایک چمس سام دو براب ہیں بچوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں صرفتہ منزل کا کوئی بھی سائے نی flamingاش نہیں ہوتا اور یہ پاس سال کے آتی ہے دوستو اس بیڈیو میں تیرمت کی سے کسی کا بچہ ہے وہ ٹھیک سکھاتا پیتا نہیں ہے یا اس کا سائدہ ایک بکاس رکا ہوا ہے مان سے ایک بکاس رکا ہوا ہے اس کی لمبائی رکی ہوئی ہے اس کو پیٹ کی پریشانیاں رہتی ہیں یا بچوں میں جو ہونے والی عددتر بیماریوں کو اس سیرپ کی زیادہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ کے بچے میں ایسی کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ اس سیرپ کا سجیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنے ہی نہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکر کرنا نہ ہوگی